ایک یہودی خاتون حضرت عیشہ شدیقہ کے باس حاضر ہوئی اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے حضرت عیشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان عذاب القبر حق ہاں جی عذاب قبر قبر کا عذاب پر حق ہے اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو تجال کے فتنے سے پناہ مانگو مسیح تجال کے فتنے سے اور تمام تر فتنے جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں ان سے پناہ مانگو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے تھے اللہ تعالی سے پناہ مانگتے تھے عذاب قبر سے اور فرماتے تھے اللہم انی آعوذ بک من عذاب القبر و آعوذ بک من عذاب النار و آعوذ بک من فتنة المسیح تجال کہ اے اللہ عذاب قبر سے بچا لیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما اور فتنوں سے محفوظ فرما اور دجال مسیح تجال کی فتنے سے محفوظ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگو اور جہنم کے خوف ناکیوں سے اور حول ناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو اس لئے امت مسلمہ کو چاہیے کہ نماز کے بعد عذاب قبر سے جہنم کی عذاب سے اور فتنوں سے اور دجال کے شر سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کریں نبی علیہ السلام کے معروف حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتی آ جاتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے سوال و جواب کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جو شخص تمام تر سوالات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فرمایا کہ جنت کا نباس اس کے لئے پہنا دیا جاتا ہے اسے اور جنت کا بچھونا اس کے لئے بچھا دیا جاتا ہے اور جنت سے کھڑکی اس کے لئے کھول دی جاتی ہے اور فرمایا کہ جو شخص ناکام ہو جاتے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات دینے میں تو پھر جہنم کا بچھونا اس کے لئے بچھا دیا جاتا ہے جہنم کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم سے کھڑکی اس کے لئے کھول دی جاتی ہے اور اس کو مختلف عذابوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنی نجار قبیلے کے ایک بغیچے کے قریب سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی اوپر سوار تھے تو اچانک وہ سواری رک گئی خچر تھا غالباً حدیث میں آتا ہے علا بغلا کہ خچر کی اوپر سوار تھے تو وہ خچر سواری وہی رک گئی جانور وہاں رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھ سات پانچ چھ قبریں ہیں یہ کب ان کا انتقال ہوا ہے تو کسی نے بتایا کہ حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لئے انہیں عذاب ہو رہا ہے اسی لئے انہیں عذاب ہو رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے قریب سے گزریں انہیں عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے معاملے میں ان کو عذاب ہو رہا ہیں جس سے بچنا بڑا آسان تھا اگرچہ گناہ کبیرہ ہیں لیکن بچنا بڑا آسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک نمام تھا چغلیا کرتا تھا اور جو دوسرا تھا وہ پشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اسی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے اسی طرح اور بھی احادیث ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام جب ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سبحان اللہ صحابہ اکرام نے بھی فرمایا سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر صحابہ اکرام نے بھی فرمایا اللہ اکبر پھر صحابہ نے پوچھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعج بن معاذ کو جب دفنایا گیا ہے تو قبر نے ان کو دبوش لیا ہے اللہ اکبر تزایق تزایق فرمایا کہ قبر اس پر تم ہو گئی ہے قبر نے ان کو دبوش لیا ہے اللہ اکبر صحابہ بن معاذ وہ صحابی کہ آسمان کے تمام دروازیں ان کی روح کے لیے کھول دیا گئے ستر ہزار فرشتے ان کے نباد جنازہ میں شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نباد جنازہ پڑھایا عرش بھی ان کی موت کے اوپر کعپ اٹھا تحرقت لہو العرش عرش بھی حرکت میں آ گیا مگر دیکھئے حضرت سعیق بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر نے دبوش لیا معلوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سبحان اللہ پڑھا تو قبر وسیح ہو گئی پھر جب اللہ اکبر کہا تو قبر اور وسیح ہو گئی پھر جب الحمدللہ پڑھا تو قبر مزید جہے کیا ہوگی وسیح اور کشادہ ہو گئی میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے یُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَّابِتِ اس عیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبر کے تمام ترسوالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو جوابات دینے میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں اور جو مشرق ہے جو منافق ہے کافر اور فاسق ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے سوالات کے جوابات دینے میں حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کی اوپر پہنچتے تو روپ پڑتے ہیں اصلا وجہ کیا تھی جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو کیا کہنے لگے یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی پہلی منزل اور پہلا پہلا مقام ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر ایک خوفناک منظر ہے اس سے بڑا خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو منور فرمائے اور ہماری قبروں کو اللہ جنت کا بغیچہ بنائے اور سوالات کے جواب بات دینے میں اللہ ہم سب کو جہاں وہ توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ استوفر اللہ لی و لکم و لی اصلاعی مصدی موسیقی 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 موسیقی